اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ سعودی دوبائی امان بہرین قطر کسی بھی گلف کنٹری میں ہیں یا کہیں بھی ہیں انڈیا سے باہر اور آپ اپنے انڈیا کے موبائل نمبر کو ریچارز کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ موبائل نمبر آپ خود استعمال کرتے ہیں یا اپنے فیملی میمبر کا کسی کا بھی ریچارز کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہاں پہ آپ آؤٹ آف کنٹری رہ کے اپنے کنٹری میں کوئی بھی سامان پرچیس کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا سامان ہمارے گھر پہ پہنچ جائے یا پھر ہم اپنا موبائل نمبر ریچارز کر سکیں یا پھر بجلی کا بل ڈی ٹی ایچ کا ریچارز یا پانی کا بل جو بھی کسی بھی طرح کا بل پیمنٹ ہو یا کوئی بھی ریچارز ہو آپ بلکل آسانی سے جہاں پہ بھی ہیں جس بھی کنٹری میں ہیں وہاں سے کر سکتے ہیں ایک امیزن پے کے ذریعے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور ویڈیو تھوڑا بھی پسند آیا تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سپورٹ کر دو میرے بھائی آپ کے سپورٹ سے ہمارا ہمت بڑھتا ہے اور حوصلہ بنتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ہم اپنا app store open کر لیتے ہیں آپ play store یا app store میں کہیں بھی آپ سرچ کریں گے amazon pay تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو دیکھ جائے گا amazon pay یہاں پہ click کرنا ہے اس کے بعد amazon pay کا application آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو amazon pay کا application دیکھ جائے گا یہاں سے آپ کو download کر لینا ہے اگر آپ کا یہاں پہ show نہیں کرتا تو آپ country code change کر دیں گے app store میں country اگر آپ کا سعودی یا کسی اور بھی country کا ID بنا ہے تو آپ انڈیا کر دیں گے تو یہ آ جائے گا نہیں تو show نہیں ہوتا یہاں سے open کریں گے اس کو یہاں سے open کرنے کے بعد آپ کو یہ یہاں پہ loading لے گا یہ دیکھیں amazon pay یہاں پہ ایسا چھوڑا سا icon دیکھ جائے گا یہاں پہ click کرنا ہے آپ کو یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ انتظار کریں گے یہ دیکھیں اب یہاں پہ اگر ہمیں اپنا mobile recharge کرنا ہے یا electric کا bill بھرنا یہ سب دیکھ جائے گا بہت سارا option تو ہم یہاں پہ سعودی میں یا کسی بھی country میں رہ کے بڑے ہی آسان طریقے سے آپ اپنے جس بھی country میں ہیں وہاں کے ریال یا جو بھی currency ہیں وہاں کے bank سے یا ATM card کے ذریعے آپ payment کریں گے آپ کا روپے میں کٹے گا کوئی بھی extra charge نہیں کرتا اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو چلیے یہاں پہ mobile recharge ہم کر کے دیکھتے ہیں mobile recharge پہ click کریں گے اب یہاں پہ ہم 10 ڈیزٹ کا اپنا mobile number ڈالیں گے یہاں پہ circle automatic search ہو جائے گا کی کس area کا کس circle کا وہ mobile number ہے تو یہاں پہ ہم mobile number enter کرتے ہیں تو دیکھئے یہ میرا ممبئی کا ہے تو آگے automatic یہاں سے ہم اگر کبھی کبھی ہم number کو pod کر لیتے ہیں تو یہاں پہ edit کر کے جس بھی circle میں آپ کا phone ہے جہاں پہ وہ circle select کر لیں گے یہاں پہ آپ کوئی بھی recharge amount ڈال سکتے ہیں نہیں تو view plan پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی number کے لیے کون کون سا plan چل رہا ہے یا کون سا recharge کرنے پہ کیا benefit ہے سارا detail دیکھ جائے گا دیکھئے یہاں سے میں کرتا ہوں اگر تو یہ دیکھئے سارے plan دیکھ جائیں گے 1199 کا ہے یہ international roaming کے لیے ہے یہ same validity ملے گا 148 کے لیے 15 zb data ملے گا تو ایسی بہت سارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے search کر سکتے ہیں کون سا آپ کے لیے ضروری ہے کون سا آپ کو recharge کرنے یہاں سے آپ slide کریں گے تو یہاں پہ smart recharge بھی آ جائے گا تو اس میں اس میں دیکھئے مجھے 99 پہ یہ کیا مل رہا ہے 28 دن کے validity ملے 200 MB مل رہا ہے تو یہ بہت سارا ہے یہ دیکھئے talk time کے لیے اگر ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ سب talk time کا ہے اگر ہم 100 کا talk recharge کرتے ہیں تو یہ دیکھئے 81 75 پیسے مل رہا ہے تو چلیے میں ایک یہی recharge کر کے دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ select کیا یہ آگیا یہاں پہ manual بھی آپ کو معلوم ہے کون سا recharge کرنا ہے تو انٹر کر سکتے ہیں نہیں تو view plan پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم continue کریں گے continue کرنے کے بعد یہ اب ہی ہم account بنائے نہیں تھے logout ہو چکے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا account بنائیں گے اگر آپ کا account پہلے سے بنا ہے amazon میں تو اس کا email id یا phone number ڈالیں گے اگر نہیں بنائیں تو یہاں پہ create account کریں گے اور create account کرنے کے بعد یہی آپ کو mobile number email id اسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر اگر amazon pay میں account آپ بنا رہے ہیں تو kyc کے لیے pen card کی ضرورت ہوگی pen card کا صرف number آپ ڈالیں گے verify ہو جائے گا آپ کو pen card کی photocopy کچھ نہیں دینی ہے اور کچھ upload بھی نہیں کرنا ہے آپ کو صرف pen card کا number انٹر کر کے آپ کر سکتے ہیں تو بہت easy ہے آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ comment کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا ایک account بنا کے آپ کو دکھا رہیں گے تو چلیے یہاں پہ میں login ہو جاتا ہوں اپنا email یا phone number ڈال کے اب ہمارے number پہ one time password آئے گا وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے ہمارا password آگیا یہ دیکھیں ہم نے password انٹر کیا یہاں پہ sign in کریں گے اب یہ دیکھیں وہ میں نے پہلے جو detail انٹر کیا تھا وہ سبھڑ گیا پھر سے ہم اپنا جس number پہ recharge کرنا چاہتے ہیں وہ number ڈالیں گے circle automatic select ہو جائے گا amount ڈالیں گے سوکا ہمیں recharge کرنا تو چلیے ہم فٹا فٹ بھر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنا amount ڈالا یہاں پہ continue کریں گے اب یہ دیکھیں ہمیں payment option میں آ گیا ہے یہاں پہ جو ہم نے card پہلے سے add کر کے رکھا ہے وہ show ہو جائے گا یہ سب اور اگر ہمیں نیا card add کرنا ہے سعودیہ کا یا کسی بھی country کا وہاں کا bank کا ATM card کوئی بھی visa card ہوگا آپ وہاں پہ یا master card میں نے try نہیں کیا ہے لیکن اس سے بھی ہوگا آپ visa card enter کر سکتے ہیں تو چلیے میرے پاس ایک یورپے application کا digital visa card ہے وہ یہاں پہ add کریں گے add debit card تو یہاں پہ tick کریں گے اب یہاں پہ add اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ATM card کی detail ڈالیں گے یہاں پہ ATM card number یہاں پہ جو card holder کا نام ہے وہ ڈالیں گے یہاں پہ ATM card number یہاں پہ expiry date مہینے میں اور یہاں پہ year میں تو چلیے ہم فٹا فٹ enter کر لیتے ہیں اب یہاں پہ add your card پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ دیکھئے وہ card کے پیچھے cvv number ہوتا ہے تین ڈیزٹ کا وہ یہاں پہ enter کرنا ہے ہم نے enter کر دیا ہے save card کریں گے اس کے بعد یہاں پہ place order یہ یہاں پہ نیچے ہے place order and pay یہاں پہ کلک کریں گے اب آپ کا جو بھی address ہے وہ amazon پہ آپ نے جو address بنایا ہوگا وہ آ جائے گا یہ formality کے لیے آتا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ ہم کوئی چیز order نہیں کر رہے ہیں تو ہم یہی پہ کلک کر دیتے ہیں use this address اب یہاں پہ دیکھئے amount آ جائے گا کوئی بھی charge نہیں ہے delivery charge دیکھو کیونکہ ہم نے کوئی چیز مانگایا نہیں ہے یہ ہمارے card کی detail آ جائے گی یہ ہمارا address دیکھ جائے گا یہاں پہ add gift card promo code یہ یہاں پہ آپ promo code ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ہے discount کرنے والا promo code نہیں تو یہاں پہ آئیں گے آپ یہاں پہ اپنا number edit کر سکتے ہیں یا کوئی غلطی ہو گئی تو یہاں پہ پھر سے صدار کر سکتے ہیں number ایک بار چیک کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں place order and pay یہاں پہ click کریں گے یہ دیکھیں اب یہ ہمیں urpay کے website پہ redirect کر دیا ہے اب یہاں پہ ہمارے register urpay mobile number پہ one time password آئے گا verification کے لیے یہاں پہ وہ code ڈال کے submit کریں گے تو چلی ہمارا code آ چکا ہے تو یہاں پہ ہم submit کریں گے اب ہم wait کریں گے ہمیں refresh نہیں کرنا اس بیچ نہیں تو ہمارا fail ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا payment ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں your recharge process successfully ہمارے bank سے پیسے بھی کر چکے ہیں اور recharge بھی ہو چکا ہے یہ سارا ہمارا detail دکھ رہا ہے یہ reference number ہے اگر کبھی نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ number ہمارے کام آ سکتا ہے تو چلیے ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے number پہ سچ میں recharge ہو چکا ہے کی نہیں message آیا کی نہیں تو یہ دیکھیں ہمارے number پہ message بھی آ گیا جو ہم نے سو روپے کا recharge کیا ہے دیکھیں یہ 81 talk time دیکھ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا یا کسی کا بھی انڈیا کا mobile number recharge کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے Europe application میں جا کے دکھا دیتے ہیں کہ ہم سو روپے کا recharge کیا ہے تو ہمارے Europe application سے کتنا ریال کٹا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ amazon پہ سے انڈیا پہ recharge کیا گیا یہ دیکھ رہا ہے 4 ریال 92 حلالہ اور اس پہ مجھے cash bag بھی ملا ہے 0.5 حلالہ کا تو یہ دیکھیں آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی extra charge نہیں کٹا ہے اگر ہم 5 ریال کے حساب سے join کریں تو 1 ریال کا 20 روپے بنتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی extra charge نہیں ہے آپ بلکل آسانی سے اس طریقے سے اپنے موبائل کا نمبر ریچارز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز پرچیس کر سکتے ہیں آن لائن بلکل اسی طریقے سے تو بلکل اسی طریقے سے آپ اپنے amazon پے کے ذریعے آپ کوئی بھی موبائل کا ریچارز یا کچھ بھی سوپنگ کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ نہیں سمجھ میں یا کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ تب تک اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں